اسلام علیکم ناظرین کرنا چاہتی ہے حکومت جن سیکشنز کو اس میں امنٹ کیا گیا ہے اس میں سیکشن ایٹی ون سیکشن وان ٹوینٹی ٹو ان کے اندر جو ہے وہ چینجز کر کے اس الیکشن کو کرانے کی بات کی جا رہی ہے آرڈننس کے اوپر اب کیا مستقبل ہوگا اس پر بات کریں گے کیونکہ اوپوزیشن کی طرف سے اس پر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ یہ صداعتی آرڈننس لانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کے لوگ سینٹ کے الیکشن میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے دوسرے طرف حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اوپن بیلٹنگ اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ فیر طریقے سے الیکشن ہو جو کہ ہم بہت عرصے سے ہم کہتے رہے ہماری ڈیمانڈ تھی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی سب جماعتوں نے بات کی تھی کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو لیکن ہم سب اس لیے انکاری ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تحریک انصاف کا فیصلہ اوپوزیشن اور حکومت کی گرمہ گرمی پارلیمنٹ کے اندر بھی اس مسئلے پر رہی اس پر تھوڑی سی بات کریں گے دوسری طرف جو ہے وہ لندن میں شہباز شریف صاحب کے کیس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے ڈیلی میل پر ڈیفرمیشن کے مقدمے کی جو ابتدائی سماعت ہوئی ہے ایک امپریشن نون لیک کی طرف سے یہ دیا گیا کہ جیسے وہ کیس جیت گئے ہیں جبکہ جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کی فتح نہیں لیکن حتمی مقدمے کی سماعت کا طریقہ کار جو ہے وہ ابھی پی ہونا ہے یہ ان کے مخالف ڈیویڈ روز جنہوں نے یہ سٹوری کی تھی ان کا کہنا ہے تو نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ابھی پوری گورنمنٹ ایکسپوز آئے گی کہ تھوڑی بات اس کے اوپر بھی کریں گے تو اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب پاٹری کے انصاف کے ممبر ناشتن سمی ہے سردار لطیف کھوصہ صاحب فارمر گورنر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں کھوصہ صاحب نے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا لہور سے آپ کا بہت شکریہ عطا اللہ تعالی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنمہ ہیں ہمارے ساتھ لہور سے موجود ہیں آپ کا بھی تینوں کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے جو ہے اس آرڈیننس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا عباسی صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ چلے گئے آپ لوگ انٹرپیٹیشن کرانے ہیں دوسری طرف آپ آرڈیننس بھی لے آئے ہیں کیوں اتنی جلدی میں کیوں آئے ہیں طریقہ انصاف کیا وجہ ہے بہت شکریہ جی عادل صاحب بات یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور بطور ایک پارلیمان کے ممبر کے یہ بڑی انسلٹ کی بات ہے کہ میرے بارے میں یا میرے کسی کولیگ کے بارے میں آپ یا کوئی دوسرا بندہ ہمیں خریدنے والا یا بیچنے والا یا بکنے والا تصور کرے کیونکہ ہم سارے آٹھ آٹھ لوگوں کے لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم رول موڈل ہونے چاہیے اور ہمیں اگر کوئی بھیر بکریوں کی طرح اس سے پہلے خریدتا رہا اور لوگ بکتے رہے اور خریدے جاتے رہے تو آج ہم نے اس کو روکنا ہے اور ہماری لیڈرشپ ہمیشہ کے لیے ان کا ایک کردار آیا ہے کہ جب ہم آپوزیشن میں تھے اور ہماری کیپی میں گورنمنٹ تھی اور ہمارے آپ بھی جانتے ہیں کہ بیس الیکٹیبلز ہم نے اٹھا کے باہر پارٹی سے پھینک دیئے اور ایک اخلاقی میار کا ایک ریکارڈ قائم کیا آج جیسے آپ نے کہا کہ چارٹر اپ ڈیموکریسی جس کو یہ بہت بڑا سیکرڈ ڈاکومنٹ مانتے ہیں بڑا متبرک کاغذ مانتے ہیں اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی اس کے بعد یہ ٹو تھرڈ مجورٹی کی گورنمنٹ لے کے آئے اور یہ کٹھے رہے پانچ پانچ سال انہوں نے گزارے لیکن چونکہ ان کی لیڈرشپ نیچے والے لوگ بھی بے ایمان ہیں اوپر بھی بے ایمان ہیں لہٰذا یہ بے ایمانی کا دھندہ چلتا رہا ہم اس بے ایمانی کو روکنے کے لیے کوئی بھی ایمانیو ہے that is parliament election commission courts یا کوئی اور طریقہ ہے ہم اپنے سامنے تاریخ کے صحیح طرف کھڑا ہونا چاہتے ہیں دیکھے parliament میں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کے پاس نمبر نہیں ہے ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ election act میں ترمیم جو ہے وہ election act میں ترمیم کے ذریعے کریں گے صدارتی ordinance آپ لے آئے جب آپ court گئے ہوئے تھے اگر ultimately court کی اس کے اوپر اس کی hearing ہو نہیں ہے اس بہتا بات نہیں کر سکتے لیکن اگر court کی رائے yes یا no یعنی آپ کے حق میں آپ کے خلاف open balloting secret balloting کسی بھی رائے کو آپ نے بعد میں تسلیم کرنا ہوگا تو بہتر نہیں ہوتا کہ آپ انتظار کر لیتے پہلے court کو فیصلہ کرنے دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ تصور کرتے کہ یہی حتمی interpretation ہے اس کیس کی دیکھیں اگر اس election میں وقت ہوتا اور اس کا schedule announce ہونے کے بعد میرے خیال ہے پھر یہ قانونی کا اروائیاں نہیں ہو سکتی اور یہ اندازہ ہے کہ 11 تاریخ کو schedule announce ہو جائے گا election کا senate election کا اس سے پہلے پہلے election میں وقت کام ہے اس لیے آپ نے اگر سپریم court کا order آ جائے گا تو وہ سب چیزوں سے وہ above ہے تو ویٹ ہی کر لیتے نا نہیں اگر اس سے پہلے اگر وہ چیف صاحب کو وہ بیمار تھے ان کی صحیح ٹھیک نہیں تھے اور یہ سارا کچھ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہم سارے avenues پہ یہ کم از کم ہم قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کون بیمانی کو support کرتا ہے اور کون transparency لانے چاہتے ہیں خوصہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی leadership جو ہے وہ corrupt ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ open balloting go secret یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں بھی راستے دون لیں your take on دیکھئے اس سے زیادہ مزہ کا خیز بات ہو نہیں سکتی ہے ما شاء اللہ مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو بھی کوئی اتنی confusion آج تک کسی حکومت میں نہیں ہوئی ہے تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی ہے جو ما شاء اللہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہے پہلے یہ لے کر چلے گئے جناب جو ہے اپنا سپریم کورٹ کی advisory jurisdiction میں لے کر چلے گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے اپنا case present کیا کہ کیا ہم جو ہے اس کو جو اس طرح کروا سکتے ہیں elections کے ہم جو ہے اس کے قانون سازی کے ذریعے کر سکیں اور قانون سازی ہی میں ترمیم کر سکیں ابھی مشاورت وہ pending ہے pending ہے ابھی جو ان کی جو reference ہے سپریم کورٹ میں اور اس کے ساتھ ہی یہ آج ما شاء اللہ ordinance لے کر آگے ہیں اور وہ بھی election ایکٹ میں جو ہے ترمیم کی لے کر آگے ہیں مجھے سر 226 article کی interpretation کی بات ہے article 226 ابھی تک سپریم کورٹ کی جو observations آئی ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں کہ یہ ان کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آئینی ترمیم بھی انہوں نے پارلیمان میں دائر کر دی ہے جس پر آپ نے دیکھ لیا جو عشر اس کا ہوا جس طرح ایک ایسے اس کی resistance ہوئی ہے اور وہ two third majority joint house میں نہیں individually ہر house میں کرنا پڑے گی ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی اس وقت جو ہے senate میں نہیں ہے اور ان کو علم ہے کہ یہ مسترد ہونی ہے اگر یہ ترمیم جو ہے جانی ہے تو یہ مزاق کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ ساری کھلوار کر رہے ہیں یہ total confusion کا شکار ہے یہ حکومت آج نہیں شروع دن سے رہی ہے انہوں نے یہی ہشر کیا آرمی چیف کی extension پر بھی انہوں نے یہی کیا ایک قانون بنایا دوسرا بنایا تیسرا بنایا سپریم کورٹ میں بلاخر ان کو ان کو کہا کہ آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی یہ اتنی جو نابلد آج تک حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہے یہ جو ہے انفرنس کی حکومت ہے صداقت عباسی صاحب جتنا مرضی اس کو دفاع کرتے رہے اس کے کوئی دفاع نہیں ہو سکتا ہے یہ محیرت ہے کہ ان کو انتظار نہیں کر سکے یہ انہوں نے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ایک طرف یہ چلے گئے آڈیننس لے لے کر آگے اور دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسٹکشن انوک کر رکھی ہے یہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی انہوں نے مذاب کیا ہے سپریم کورٹ کی تضحیق کی ہے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے یہ سارے قانونی دھانچے کی توہین کی ہے انہوں نے آئین کی تضحیق کی ہے مگر ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے بریف کومنٹ کیجئے گا پھر میں نے طالر صاحب کی طرف جانا آپ کہہ رہے ہیں اگر اگر ریفرنس گیا تھا تو یہ جو آڈیننس آیا اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی انہوں نے توہین کی ہے کہ وہاں پر ایک چیز کی انٹرپیٹیشن انہوں نے جو سے پہلے آڈیننس علاقے عدالت کی توہین کی ہے بازے تضحیق کی ہے انہوں نے آور ریچ کیا ہے سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کی انتظار نہیں کیا ہے جس چیز کا یہ خود فیصلہ لینے کہتے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی ہے طالر صاحب وہ اب کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کی لیڈرشپ پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ باتیں کرتے تھے آج یہ بھاگ رہے ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ کیونکہ یہ جو ہے وہ اپنی کرپٹ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور پیسے کا استعمال اور خرید و فروخت ہمارے لوگ تو دیکھیں ماضی میں بکے ہم نے نکال دیئے اب ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اس کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے چاہے وہ آرڈننس ہو چاہے کورٹ سے انٹرپیڈیشن لیں یا پھر ہم جو ہے وہ کوئی امنڈمنٹ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ نہ چاہیں مجھے بہت شکریہ عدل عباسی صاحب میں تو بڑا تاجب کا شکار ہوتا ہوں اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب طریقے انصاف والے کرپشن کی بات کرتے ہیں یعنی یہ اب کرپشن کی ہمارے پہ تعمت لگائیں گے ہماری لیڈرشپ پہ لگائیں گے کہ جن کے جانگیر خان ترین نے اپنے جہاز کے استعمال سے اور اپنے بریف کیس کے استعمال سے پنجاب میں حکومت قائم کروا کے دی ہم سنگل لاجس پارٹی تھے اس وقت یہ حصول کہاں گئے تھے جب زد پہ اڑ گئے تھے کہ پنجاب میں حکومت بنانی ہے ہمارا کردار یہ تھا کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو کے پی کی میں اگر ہم چاہتے ہم مولانا فضل و رحمان کی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت قائم کر سکتے تھے ہم نے ان کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کی ہم تو ان کو ایٹ برٹ ہی وہاں پہ کل کر دیتے نہ یہ جماعت بنتی نہ کی پی کے میں کرپشن ہوتی نہ یہ پیسہ کماتے نہ یہ آگے آتے ہم نے ان کو موقع دیا کہ جمہوری پروسس چلنا چاہیے اب جس شخص نے پنجاب میں خرید و فروخت کر کے ان کو حکومت قائم کر کے دی اس کو چینی کی شارٹیج کے باوجود جو کہانی ہوئی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اس کو کیا پی بیک ہوا کتنے عرب میں ہوا آج اگر ایک غریب آدمی سو روپے کی چینی خرید رہا ہے وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ جانگیر ترین نے پنجاب میں خان کو حکومت بنا کے دی تھی اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں اس کو کسی جیل میں نہیں ڈالا اس کو کسی سلاکھوں کے پیچھے نے ڈالا چھوڑ دیں اس بات کو آگے چلیں جب سادق سجرانی نامی آدمی جس کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کون آدمی ہے کوئی ہوتا ہے نا بندے کا کوئی تھوڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کوئی سیاست میں اس کی سٹرگل ہوتی ہے کوئی سٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہوتی ہے کوئی گلیوں پر مارے کھائی ہوتی ہیں کوئی دور ٹوڈور گئے ہوتی ہیں کوئی جیلیں کاٹی ہوتی ہیں سادق سجرانی کون ہے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے خرید و فروخت کی تب ان کو یاد نہ آیا سیکرٹ بیلٹ ہم چیختے رہے ہم کہتے رہے کہ بھائی جان میربانی کریں سینٹ کے چیئرمن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ترمیم کر لیں ہم سٹینڈنگ کمیٹی میں اس میں بیٹھنے کو تیار ہیں تب ہوش نہ آیا اب جب ان کو پتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ فنڈ بند ہو گیا ہے ان کے میمبرز کا کام ان کے میمبرز کے نہیں ہوتے پنجاب میں اکیس کا گروپ کھڑا ہو گیا ہے نیشنل اسیمبلی میں روز ان کے میمبر ہمارے آگے ہاتھ جھوڑتے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے آپ لوگی کچھ کر لیں تو اب ان حالات کے اندر اگر ان کو اصول یاد آگئے ہیں تو میں تو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں چلے اس کا جواب یہ دیں گے اب یہ بتائیں آپ کریں گے کہ آپ لوگ صدارتی آرڈننس وہ لے ہیں آپ کیا سٹرٹیجی کیا ہے آپ کیا سٹرٹیجی کیا ہے یہ صدارتی آرڈننس اور میں جب بولتا ہوں تو میں اپنے جماعت کے پانچ جو نامزد کردہ ہیں ترجمان ان میں سے ہوں یہ غیر قانونی ہے انہوں نے الیکشن ایٹ دوہزار ستنہ کو امنڈ کیا ہے اب جس طرح میرے اونرربل یہ سینئر بھی ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب نے بات کی وہ تو تذہیر کہہ رہے ہیں توہین کہہ رہے ہیں عدالت کی ہوئی ہے جی آپ دیکھیں نا آئین کی تشریح آرٹیکل ٹو ٹو سکس کی جس میں لکھا ہے سمپل لکھا ہے عادر صاحب کہ سوائے پرائیم منسٹر کے باقی الیکشنز ہیں وہ ماورہ آپ ایک قانون میں اگر کر دیں امنڈمنٹ تو دیکھئے قانون آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا یہ یہ ایک انوملی ہے انہوں نے اور یہ میں بتاؤں ان کی ہر چیز میں کنفیوزن ہے اور یہ جو انہوں نے کیا نا کہ آئین سے قانون کو قانون سے آئین کو امنڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بلکل کلیر ریفلیکشن ہے پی ٹی آئی کی کہ نہ سر نا پیر نا مو نا متھا جن پڑو لتھا والی حساب ہے ان کا پجابی کی ایک مثال ہے تو یہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس چیز کا تو یہ غیر قانونی ہے لیکن لیکن ہلٹری جنرل نے یہ بنایا ہوگا وزارت قانون کا انپٹ ہوگا وزیر قانون انہوں نے اس پر پوری تیاری کی ہوگی آپ کی خیال میں ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کی ریپکشن کیا ہوگی یا آپ اس وزیر قانون کی بات کر رہے ہیں چلے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا انہوں نے جو ہے وہ عدالت کی بھی توہین کر دی ہے جی دونوں آپ کے جو اپننٹ ڈاؤن کا یہ خیال ہے کہ عدالت کی توہین کر بیٹھیں آپ یہ کام کر عدل صاحب دنیا کے جتنے قوانین ہیں نا جو قوانین جن پر حمل درامت ان کی بنیاد اخلاقیات ہوتی ہے آج ہم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اچھا رہے ہیں کہ وہ اخلاقیات کے اندر رہ کے ٹرانسپرینسی اور شفافیت کے مطابق اپنی اپنی پارٹیوں کو ووڈ دیں میں نے کہا ہم یہ ایکشن کا جوکے بیس لوگوں کو نکال جوکے اور یہ شرمندہ ہوئے ان کے چونسٹھ لوگ کھڑے ہوئے پچاس کا ووڈ نکلے دیکھتے رہے اور یہ چونکہ بیمان پارٹی ہیں ان کی لیڈرشپ کا اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن میں انوالو ہیں یہ کبھی کرپشن پہ سٹینڈ لیں گے تو لوگ سارے ان کے بولنا چیز ہو جائیں گے آج بھی یہ بیٹھ کے آئین اور قانون اور اس کے جنگ میں لڑے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کے پاس ہم گئے ہیں خوست صاحب سینئر وکیلے میں ان کی اس بات کو تو چیلنج نہیں کرتا لیکن ہم آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے ہیں اور جو ہمارے پاس اختیار ہے ایس گورنمنٹ اف دے ڈے ہم کورٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شفافیت انشور کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کورٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شفافیت انشور کیسے ہوگی نہیں نہیں ہم کورٹ کو یہ استعداء کریں گے کورٹ نے انٹرپیٹیشن کرنی ہے ہماری نیت کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گھوڑے نہ مکے ہم پاکستان میں موجودہ قانون میں اگر کوئی سکم ہے اور اس کی میس یوز ہے تو ہم گورنمنٹ اف دے ڈے پوری کوشش کریں گے کہ بیمانوں کو بیمانی نہ کرنے دیں آپ کو لگ رہا ہے آپ کے گھوڑے خرید لیے جائیں ہمارے گھوڑے نہیں رو تو یہ رہیں دیکھیں ماذا آپ کو یہ دوٹ ہے کہ یہ آپ کے گھوڑے خرید سکتے ہیں یہ تو کل رویں گے صرف اور کوئی بات نہیں ہے پہلے بھی روتے رہیں ان کو ہم رونے کا بہانہ نہیں دے رہے یہ جو ہم گئے ہیں آئین میں ترمیم کے لیے اس لیے گئے ہیں کہ کل دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ طاقت ہوتی ہے میں ذاتی طور پر میری یہ راہ ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے میں اپنی آپ کی نہیں بہترمہ بینزیر لوگ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو یہ ٹھیک ہے بات میں نے آپ سے کہا کہ میری لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ ہو لیکن آپ پر جو اس وقت اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلت میں یہ کام کیوں کر رہے ہیں اگر آپ نے قانونی پوزیشن عدالت سے لینی تھی تو پھر آرڈیننس کا کیا مقصد تھا آرڈیننس پہ جانا تھا تو عدالت جانے کا کیا مقصد تھا اور اگر یہ دونوں چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں تھی تو پھر آپ نے یہ کٹا کھولا کیوں پھر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے بھی نہیں بک رہے یہ پچتائیں گے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے دیکھیں اعتراض یہ بات جو آپ کرے نا یہ قانون اور آئین کے اندر کی چیزیں بہت ٹیکنیکل بات ہیں لیکن ہم نے تو یہ ہے ہی قانونی اور آئینی مسئلہ اس پر میں سیاسی بیانات تو نہیں لے سکتا اس کیسی بیانات کی بات ایک ہماری نیت ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی گھوڑا نہ بکے جو ماضی میں کوئی چھانگا مانگا میں بکتے رہے اور کوئی سینٹ کی الیکشن میں بکتے رہے اور دونوں لیڈرشپ پیسے کما کے ادھر اپنے ایم این اے ایم پی اے سے پیسے لے کے یہ پارٹیاں بچھلاتے ہیں تب ہی ان کے جو ممنوع فنڈنگ والے کیسز بھی کھلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ سے تشریح مانگی ہے ایز این اگزیکٹیب اف دے ڈے ہم نے آڈینس بھی جاری کر دیا ہم پارلیمان بھی گئے الیکشن کمیشن بھی گئے تو کم از کم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں نمبر دو کل اگر ان کے ووٹ کم نکلتے ہیں تو قوم کے سامنے یہ ایکسپوزڈ ہیں کہ یہ اس فیرنیس کو اس ٹرانسپرینسی کو اس شفافیت کو خود دس سال نہیں کر سکے آج عمران خان گورنمنٹ کا یہ راستہ رکھتے ہیں کہ یہ بیمانی یہ دھوکہ بازی یہ خرید و فوق یہ ضمیروں کے سودے ہوتے رہیں لہٰذا ہم ہر ایوینیو پر استعمال کریں گے اس غلط کام کو جس کو پیپلز پارٹی اور نون نے سپورٹ کیا ہم روک سکیں بریف کومنٹس خوزہ صاحب میں نے پھر بریک لینی ہے خوزہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی بالکل آ رہی ہے دیکھیں اس سے بڑا مزاق ہو نہیں سکتا ہے خود ہی یہ پہلے لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ ان کی دیکھیں وہ انتظار بھی نہیں کیا کہ سپریم کورٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالت کو اپنی انٹینڈ بتانا چاہتے ہیں سب کو اپنی انٹینڈ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سارے ایوینیوز ایکسپلور کی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں نہیں اب آدل یار یہ سپریم کورٹ کی تضحیق ہے سپریم کورٹ کی توہین ہے یہ آئین کی توہین اور تضحیق ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کو بہت بڑی پڑے گی یہ ٹھیک ہے آرمی چیف پر بھی انہوں نے جو ایک دو چین اگر میمبر بکتا ہے یہ پورے ملک کی پورے آئین کی پورے اخلاقیات کی اور پورے جمہوریت کی توہین ہے جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں نہیں جو ہمارے پانچ لوگ ہمارے جو پانچ لوگ روز بزدار کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کس اخلاق کے تحت بٹھاتے ہیں آپ ان کو روز ان کی تسکیلیں کوئی بیٹھنے میں برائی نہیں ہے کوئی ہم نے ان سے ووٹ نہ لیا ہے نہ لیں گے وہ کونس اخلاق ہے دیکھے نا اگر کوئی اگر اپنے چیف اگزیکٹیف سے کام جانے گا دیکھیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ہم نے ان سے کوئی ووٹ نہیں مانگا اگر چیف اگزیکٹیف سے اپنے ہلکے کام کرانے کوئی ملتا ہے تو ہم روک تو نہیں سکتے اسمان بزدار کوئی پی ٹی آئی کے خالی وزیرہ تو نہیں ہے ہی اس چیف اگزیکٹیف آگے اپنے ہلکے کی کوئی کام کراتا ہے کوئی صحت کا تعلیم کا کام کراتا ہے اس سے کیا اطراز ہے ہم کوئی غیر اقلاقی کام نہیں کریں گے کبھی چھانگا مانگا نہیں ہوگا عمران خان کے جناب طارع صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ کام کروانے آئے ایم پی ایف اپنا وہ کام کروانے آئے آپ کے ایک جوال ہو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سادق سنگرانی نے کوئی سرگل لگی تھی مجھے بتا دیں نواز شریف نے وزیر خزانہ جو بتایا تھا جنرل جلانی نے اس سے پہلے نواز شریف کی کیا خدمات تھی سیاست کے جنرل مجھے بتا دیں سادق سنگرانی اور نواز شریف کو کمپینٹ کر دیں دیکھئے میں 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 آپ کو عرض کروں دیکھئے یہ جو کہہ رہے ہیں تنی معصومیت کے ساتھ کہ جی وہ پانچ لوگ تو آ جاتے ہیں اپنے کام کرانے ہم کیا جانے انہوں نے سینٹ میں بھی خرید و فروخت کرنی ہے انہوں نے ان پانچ لوگوں کو کسی لی رکھا ہوا ہے انہوں نے ماضی میں بھی ماضی میں جب بھی انہوں نے جوڑ توڑ کی پوری کوشش کی ان کی اپنی حکومت جوڑ توڑ پہ بنی بھی ہے تو یہ کس کو سبق دے رہے اور کیا بات کریں لوگوں کتنا بے وکوف نہ سمجھیں اور مجھے یہ بتائیں نا اسمان بزدار پہ آج آپ کروالیں ووٹ آف نو کانفیٹنس آپ دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو کر لیں اپلائے کریں یہ نا یہ جائیں جی اپلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں سوٹ کرتا تھا تب سیکرٹ بیلٹ ٹھیک تھا اب سوٹ نہیں کرتا تو اب اوپن بیلٹ ہے تو یہ دیکھیں نا یہ پسند نا پسند کی نا پر اصول کی بات کریں لیکن تارہ صاحب تارہ صاحب پچھلی غلطی اگلی غلطی کا جواز کبھی نہیں ہوتی تارہ صاحب پچھلی غلطی میں لیکن یہ اتراز آپ پہ بھی آئے گا کہ جب آپ چارٹر آف ڈیموکرسی میں کہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن کا پروسس ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد صرف آپ اس لیے انکار کر دیتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی یہ لے کر آ رہی ہے تو پھر اتراز تو آپ لوگوں کے اوپر بھی اٹھے گا اور ایک اور پوائنٹ بریک کے بعد اس پر رسپانڈ کیجئے گا کہ کل اگر پی ٹی آئی کوئی اکثریت لے لیتی ہے تو آپ کہیں گے ان کا تو یہ نمبر ہی نہیں تھا یہ کیسے انہوں نے نمبر لے لیا تو یہ تو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے آپ اس کو روک سکتے ہیں یا اس کے کوئی اور طریقہ ایکار بھی ہے آفٹر جس بریک ویلکم بیک تارٹ صاحب بریک سے پہلے آپ ذرا رسپانڈ کرنا چاہتے تھے کرلیں پھر ٹاپک ذرا چینج کریں گے پھر ڈیلی میل کے مسئلے پر آتے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جو حکومت ٹڈی دل پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی جو حکومت کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی کرونا پیک پہ تھا لوگ مر رہے تھے امران خان صاحب میرے دو سوالوں کا جواب گیا جب میں نے بریک سے پہلے آپ کو چھوڑتے تھا کہ ویورس کو بھی دوبارہ یاد آجا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پہلے تو آپ لوگ اس کے حق میں تھے بات کر رہے تھے کرنا چاہتے تھے شاید عباسی صاحب میرے پاس تھے میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ الیکٹورل ریفارمز نہیں چاہتے انہوں نے ان کا چاہتے ہیں لیکن بہت ڈیٹیل کے ساتھ چاہتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں اس پر آپ لوگ بات کر چکے ہیں ایسا نہیں کہ بات نہیں یہ کس کا جواب دے دیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے جو یہ تمہید باندھی تھی کسی وجہ سے باندھی تھی کہ کرونا کے لازل سے ایک شخص اٹھ کے چلا جائے اب پرابلم کیا ہے بدنیتی کہاں پہ ہے یہ جو الیکٹورل ریفارمز ایکٹ لے کے آئے اس میں ایک شک انہوں نے یہ ڈالی کہ جو ڈوال نیشنلز ہیں ان کی جو ڈوال نیشنلٹی ہے وہ گیو اپ کریں گے عود سے پہلے کاغذات نامزدگی والے دن نہیں کریں گے اور اس شک کا اطلاق دوہزار سترہ سے ہوگا صرف اور صرف فیصل وادہ نامی آدمی کو بچانے کے لیے ہی کیا گیا اور میں عباسی صاحب آپ کے شو کے توسط سے میری اسلامباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ادھر کیس پینڈنگ ہے اس میں مربانی فرما کے اس کا جو کرنا ہے وہ کر دیں سار لیکن ایک 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 مجھے سارلٹ صاحب مجھے ایک بات بتائی گا ایک بندے کے لیے آپ کے خیال میں پوری حکومت جو ہے وہ ایک نیا نظام متعارف کرائے گی you really think so کہ یہ صرف ان کے لیے سار میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اب مجھے بتائیں نا کس کے لیے ہے پھر سار قانون کا پرنسپل ہے لطیف خوصہ صاحب would bear me out کہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے جس دن اس کو انیکٹ کیا جائے آپ retrospective effect لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک شک جو ہے یہ 2017 سے اس کا اطلاق ہوگا تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کس کے لیے ہے میں challenge کرتا ہوں صداقت عباشر صاحب بیٹھے ہیں فیصل ورڈا کے کافزات میرے پاس ہیں میں ابھی آپ کو واتس اپ کرتا ہوں آپ بھی پڑھیں میں وہ قانون بھی آپ کو بھیجتا ہوں میں نے تو ریسرچ کی ہے دو دو گھنٹے اس کے اوپر تو یہ دیکھئے ایک تو یہ نیت میں کھوٹ ہے جو آپ اب کرنا چاہ رہے ہیں ان پرنسپلی تو ہم یہ سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن سے پہلے آپ کو کہہ رہے تھے اب کیونکہ آپ کو خطرہ ہے اپنے میمبرز کا تو ہم آپ سے کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن خطرہ تو پھر اس کا مطلب آپ لوگوں سے ہوا نا اس کا مطلب خطرہ تو پھر آپ لوگوں سے ہوا آپ مان بھی رہے کہ آئینے خطرہ ہے لوگ مر رہے تھے لوگ مر رہے تھے یہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے ان کی زندگیاں بچانے کے لیے تو اب اپنی سیٹیں بچانے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور دیکھئے یہ خطرہ ہمارے سے نہیں ہے خطرہ کس سے ہے خطرہ خواجہ دعوت سلمانی سے ہے کہ وہ اکیس میمبر اپنا بندہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ان کا اپنا امیدوار ہے تو ان کو اپنی جماعت سے خطر ہے ہمارے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس پارلی سینٹیس کنسائر اٹھارہ کے الیکشن کو کور کرے آپ اس پہ اتراز کر دیتے ایک پاکستان کا جو شہری جو ایکس پیٹ ہے پاکستان کا بیرونی ملک شہری ہے جو پاکستان کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں اگر وہ ممبر اف پارلیمنٹ بن جائے تو وہ اپنی شہریت چھوڑ دے اگر وہ بچارہ ٹرائی کر رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہ رہے ہیں اور میں بتاؤں تارر صاحب جو بیرونی ملک پاکستانی ویسے ہی پی ٹی آئے کے ساتھ ہے یہ جو آپ نے سٹینس لیا ہے اب جو ری اثر آپ کا کوئی نون لیگ کا باہر ہے وہ بھی چھوڑ دے گا ان پہ یہ دروازے بند کر رہے ہیں جو نواز شریف نے معیشت کی تباہی کی اس کو بچانے کے لیے پیسے بیجیں وہ ریمیٹنسز بیجیں وہ اور آپ ان کی پابندیاں لگاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو فیصل وادہ پسند نہیں ہے تو یہ اگر ایک بات میں آپ اتراز کر بھی دیتے کہ اس کی عملداری دوہزار اٹھارہ سے نہ کریں ہوتی لیکن آپ نے پورے بیرونی ملک پاکستانی جو ہمارے لیے پچیس ارب ڈالر بھیجتے ہیں ان کی آپ نے توہین کی ہے تذہیر کی ہے اس چیز کو رکاوٹ ڈال کی اتطارت صاحب نے مسکرانا شروع کر دیا اچھا کھوسی صاحب یہ جب بات کرتی ہے مسلم لیگ نون سینٹ کی کہ جب نمبر نہیں تھا اس وقت تو آپ لوگ کی پارٹی بھی دوسری طرف ہی کھڑی ہوئے تھے جب سینٹ الیکشن کے بعد چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کا انتخاب ہو رہا تھا تو یہ تو آپ کو بھی ایک ہی ساتھ hint لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور اس میں تو آپ لوگ بھی سسٹم کا حصہ دیں نہیں تو آدل کیا یہ two wrongs will make one right so you accepted that you have made a mistake in senate نہیں جو کچھ مزاک ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ چونسٹھ بندوں نے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے no confidence پیش کیا اور پچاس جو ہے نکلتے ہیں چودہ لوگ یہ خریدتے ہیں اس وقت trumpet کرتے ہیں کہ بہت جی زبردست ہو گیا اور انہوں نے خرید و فروغ کیا وہ سر لیکن اس وقت پی ایم ایل این کی اکثریتی نا آپ نے اور پی ٹی آئی نے مل کے کیا نا جو بھی کیا آدل آدل پہلے بھی آپ نے interrupt کر کے میرا ختم کر گیا اگر آپ نے ٹائم یہی کرنا ہے interrupt کرنا ہے اور آباسی صاحب کو بھی یہ اجازت دینی ہے آپ بات کریں میں نے تو پہلے ان کو اجازت نہیں دی دوسرا ہے کہ میں آپ نے فل ٹائم میں تو صرف کاؤنٹر کوئیسٹن رکھوں آپ بات کر لیں مکمل گا نہیں دیکھیں یہ مزاق خدارہ نہ کیجئے گا یہ قوم اور ملک کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے یہ ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ خود لے کر گئے ایڈوائزری جورسٹکشن میں انہوں نے وہ کیا اس کی تضحیق کر کے آج انہوں نے آرڈیننس ایشو کر دیا ہے انہوں نے پریمٹ کیا سپریم کورٹ کو خود ہی پریمٹ کر کے یہ تضحیق ہے سپریم کورٹ کی تضحیق ہے آرٹیکل دو سو چھبیس آئین کی تضحیق ہے اور یہ جو ما شاء اللہ عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بغیرہ بغیرہ جو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم خود اس چیز کے قائل ہیں دائی ہیں ہم لیکن ان کو کیا دھائی سال بعد خیال آیا ان کو اس وقت خیال نہیں آیا جب انہوں نے جو ہے نو کانفیڈنس جب ہو رہی تھی سینٹ کے چیئرمین کی اس وقت ان کو خیال نہیں آیا آپ نے تو ابھی کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی ماضی میں غلطی کی تھی ابھی اس سے سبق سیکھ رہے ارے بابا سنو دوسری اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کامپوزٹ جو ہے امینڈمنٹ پیش کر دی ہے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ ہو ایک بات تو یہ ہے کہ اوپن جو ہے ہو نہیں سکتی ہے آپ سینٹ کی جو ہے کاؤنٹنگ آپ میں تو خود بیس سال سے پاکستان بار کاؤنسل کا میمبر رہا ہوں اور اس کے بعد میں سینٹر بھی رہا ہوں دیکھئے اس میں آپ یہ جو ہے اوپن بیلٹ تو ہو نہیں سکتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کی دیکھیں کس طرح سے کاؤنٹنگ اس کی جو ہے آپ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی جب پرنسپل پر آپ آتے ہیں تو آپ ایک ووٹ نہیں دیتے ہیں جتنی سیٹیں ہیں فرس سیکنڈ سرڈ فور فف پریارٹیز دیتے ہیں پھر جب وہ اگزاوسٹ ہو جاتی ہیں اس کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں اگر سو سو نمبر ایک کا ہے ایلیکٹ ہو سکتا ہے یعنی سب سے زیادہ بوٹ لینے والا ہار سکتا ہے اور فرنکنز والا جیت سکتا ہے اس کی جاؤنٹنگ بڑی کمپلیکس ہے سرڈ پھر آپ نے چارٹر آف دیموکریسی میں اس پہ کیوں اتفاق کیا تھا تو یہ مزاق کرنے والی بات ہے کاؤزر آپ اس پہ چارٹر آف دیموکریسی میں اتفاق کیوں کیا تھا کس نے سی اوڈ میں تو آپ لوگ اتفاق ہوا تھا نا کہ اس کی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے دیکھیں اوپن بیلٹنگ کا کچھ طریقہ ہے وضا کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے وضا کریں یہ تو نہیں ہے کہ نہ صرف اوپن بیلٹ اس کا تر دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ ڈیول نیشنل بھی وہ بھی اس وقت ریزائن کر دے اگر اپنی نیشنلیٹی چھوڑ دے تو وہ بھی ایلیکٹ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں عادل کہ آپ اگر ایک شہ ایک ملک کے آپ جو ہے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو کیا کیا حق پہنچتا ہے آپ کو کہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی آ کر جو ہے اپنا پارلیمنٹیرین بن جائیں اور حکومت کا حصہ بن جائیں اور آپ اس ملک کے مقدر کے ساتھ آپ جو ہے اس کے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ آپ کی وفاداری ایک اور مملک یہ انہوں نے کیا ہے دوسری امیڈمنٹ یہ کامپوزیٹ امیڈمنٹ ہے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور جہاں تک ان کا یہ دوسرا تعلق ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے خود ایڈوائزری جورسٹکشن سپریم کورٹ کی انوک کی اور اس پر سپریم کورٹ کی تضحیق کیا ہے انہوں نے سر یہ ہوگیا سر تو چار دفعہ ہم نے یہ ڈسکرس کیا پوائنٹ ٹیکن سر میں اگر ڈیلی میل والے مسئلے پہ جانا ہے میں یہ کنفیوزن جو قوم کے لئے بتا رہے ہیں ہم ہر جنگل نہیں چاہتے کہ ایک بندے نے کسی اور ملک کا حال فٹایا تو وہ یہ حال فٹائے یہ حال فٹانے سے پہلے اس کو وہ چھوڑنی پڑے گی کسی میٹر میں آئے گی نہیں اس نے کوشش کی آپ ان کی کوششوں کو سپورٹ کرنا چاہتے چلیں جی بیرونی ملک پاکستانی بھی ہمارا اپنا کردار جیس ذرا سنوائیے گا مریم اورنگزیف صاحبہ نے امپریشن دیا جب بیلی میل والی بات سامنے آئی پہلے مقدمے کی سمانت سنائیے گا کسویر میں نے دکھائی تھی جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ کی گئی اور اس سٹوری میں لکھتا ہے کہ تمام اس سٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر نے پروائیٹ کیا شباز شریف صاحب نے سو کیا ڈیلی میل کو کوٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں اب دوسری طرف سے گورنمنٹ کے مشیر شہزاد اکبر صاحب نے اور ان کے خاندان نے سات ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی وہ تمام ڈاکومنٹ سے ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا کہ وہ تمام کا تمام جال سازی تھی لیکن امیجیٹلی یہ تاثر دیا گیا کہ جی یہ جیسے کوئی شباز شریف ٹیلی میل کے اوپر اپنا حد تک عزت کا کیس جید گئے تو تمام شباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے یہ میننگ ہیرنگ ہے اور اس کے بعد اب اگلا سٹیج ہے اس کا ٹرائل کا اس کے اوپر جانا ہے تو یہ صرف اس کا تارڑ صاحب کہتے ہیں ابھی اگلا مرالہ شروع شروع ہونا یہ کیا امپریشن دے رہے ہیں آپ لوگ کے بج گئے ماں پر دیکھئے بات یہ ہے کہ کوٹ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ لیول ون کی ڈیفرمیشن ہے یعنی لیول ون کی ڈیفرمیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایویڈنس دینے میں آپ ناکام رہے ہوں اور آگے آپ کے پاس اب آپ اپرچنیٹی ہے کہ اگر آپ ایویڈنس لے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کیس ہار جائیں گے اب لیول ٹو بھی ہوتا ہے لیول تھری بھی ہوتا ہے اب ان کے دیلی میل تھوڑی شراد اکبر صاحب اگر تیاری کر لیتے پہلے انہوں نے شروع میں کہا تھا جی جائیں کوٹ میں ڈیویڈ روز نے کہا جائیں کوٹ میں ہم دیکھیں گے ہم کوٹ چلے گئے آپ کو پتا ہے ڈیویڈ روز نے کیا جواب دیا مجھے دو ماہ کی مولت دے میں سمر ویکیشن پہ ہوں وہ موصول سمر ویکیشن سے واپس آئے کوٹ کی پریٹنگ شروع ہوئی تاریخ پہ تاریخ مجھے موقع دیں جی مجھے موقع دیں جی اب یہ ہوا یہ ہے کہ جب لیول ون کوٹ نے کہا کہ لیول ون ہو گیا ہے ڈیفیمیشن کا ان کے وکیل اسوسییٹڈ نیوز پیپرز جو ڈیلی میل کو اون کرتے ہیں ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس بہت کم ایویڈنس ہے اور یہ کیس زیادہ تر مفروضوں پر مبنی ہے اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے اور مفروضوں پر مبنی ہے اور تیسری بات کی کہ شباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام بھی نہیں ہے there is no allegation of منی لانڈرنگ مجھے صرف اب آسی صاحب مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی ساخھ خراب ہوئی چھٹی والے دن برطانوی حکومت نے اس خبر کی تردید کی تھی اس وقت خدا کا واسطہ ہے شباز شریف کے بغض میں پاکستان کی بدنا نکتنا نہ کریں کہ یہاں پہ کوئی خردانہ خاصتہ جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے پیسے کھائے گئے جواب لیتے ہیں جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس جواب دیجئے گا بحش صاحب آفتر دیس پر جی ویلکم بیک کوز صاحب وقت بلکل کم ہے مختصرا بریف کومنٹ اگر آپ کر دیں مجھے بتا دیں آپ کی پارٹی کی سٹرٹیجی کیا ہوگی ایک تو یہ معاملہ جو آرڈیننس کی صورت میں لے ہیں اور دوسرا یہ ڈیلی میل پر بھی اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں دیکھئے ہم اس کو مسرد کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدلیہ بھی اس کو جو ہے مسرد کرے گی یہ اس طرح سے مزاق نہیں کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ کلوار نہیں کر سکتے ہیں قانون اور آئین کے ساتھ یہ آئین کے ساتھ بھی کلوار اور مزاق ہے قانون کے ساتھ بھی مزاق ہے ملک کے ساتھ بھی مزاق ہے اور اداروں کے ساتھ بھی مزاق ہے تو یہ بند کر دیں تو میرے خیال میں بہتر ہے اس لیے آپ دیکھیں یہ منتقی نتیجے پر پہنچے گا اوکے منتقی نتیجے پر پہنچے گا عباسی صاحب وہ کہتے ہیں یہ کھلوار بند کرتے ہیں دیکھیں ان کی اپنی قانونی رائے ہے اور ڈیلی میل پر بھی جواب دیتے ہیں ان کی اپنی قانونی رائے ہے وزارت قانون میں جو لوگ بیٹھے ہیں ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس لیے کہا باقی ڈیلی میل پر تو وہی لطیفہ ہے کہ نون لیگ کو انگریزی کے فیصلے اور انگریز مل کے فیصلے سمجھ ہی نہیں آتے یہ وہی پنامہ میں مٹھائیاں کھانے کے بعد ابھی وہ میننگ ہیرنگ ہوئی ہے کہ کیا یہ ان کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور کس حد تک ہوئی ہے ابھی کیس چلنا ہے یہ دونوں وقیر ہیں بہتر سمجھتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے شہزاد اکبر سے کہ ایک دیفعہ پھر مجھے لگتا ہے یہ پاکستان میں تو کیا ان کی لندن میں بھی پیستی ہوگی تینکیو ویری مچ صداقت عباسی صاحب صدی اللہ لطیف خوصہ صاحب عطا تارت صاحب موجود تھے پروگرام کے آخر میں بات کریں گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی ایروائی کی ایکسکلوسف سٹوری تھی یہ جو جال سازی ہوئی ہے بائیومیٹرک سسٹم کا توڑ نکال کر جو لوگوں کو لوٹا گیا ہے یا پیسے نکالے گئے ہیں سمز کا غلط استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر ذرا ایک سجیشن پروگرام کے آخر میں کیونکہ یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس پہ حکومت کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو ہائلائٹ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج مجھے ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں جو احساس پروگرام کے پیسے تھے غریب آدمی تھا اس نے بتایا مجھے کہ احساس پروگرام کے جو پیسے تھے وہ نکل گئے ہیں اب وہ اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ کیسے نکلے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا آلٹرنیٹف کیا ہے جو ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لائٹ ایمٹنگ سینسر کہلاتا ہے جو اس جالسازی کو روک سکتا ہے اور یہ جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے وہ بائیومیٹرک سسٹم کے طرح جو روایتی طریقے سے ہو رہا ہے جس کا اب توڑ نکال لیا گیا ہے جیل بریک ہو گئی ہے یا اس کے سلویشنز نکال لیا گیا ہے تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو لائٹ ایمٹنگ سینسرز ہیں یہ جو آپ کا سینسٹیف ڈیٹا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے گاڑیوں کی منتقلی ٹرانسور ہوتے ہیں موبائل سم آپ ایشو کرواتے ہیں مالی معاملات چناختی کارٹ کا استعمال جو چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ارازی زمین کی منتقلی کے بس جو آپ پیسے لیتے ہیں مالی امداد ہوتی ہے وہ بائیومیٹرک اس کی آپ نے لازمی کرانی ہوتی ہے تو یہ بائیومیٹرک سسٹم سے زیادہ افیکٹیو ہے اور موجودہ بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ نئے جو چیلنجز ہیں جو ہیکرز ہیں جو گانگز کام کر رہے ہیں اس کو آسانی سے بائی پاس کر کے سسٹم کو اس سے پیسے نکال رہے ہیں اگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی تو یہ ظاہر ہے قومی سلامتی سے متعلق بھی معاملہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا چوری نہ ہو اس کو بھی خطرات لاحق ہیں ساتھی جو چیزیں ہیں جیسے کہ لائی فنگر پرنٹ اور مصنوعی مواد میں یہ فرق نہیں کرتا بائیومیٹرک جو اب ایشیوز آ رہے ہیں یہ سسٹم کو کسی بھی طرح ٹراب کیا جا سکتا ہے جیسے مٹی کے انگوٹھے ربر کے انگوٹھے بنا کر ہم نے اس سٹوری میں بھی دیکھا کہ یہ گروپ چلا رہا تھا اور اس کے ذریعے لوگوں کے یہ پیسے نکال رہا تھا جو بائیومیٹرک ہے وہ نہیں کر پاتا یہ پریزم بیسٹ آپٹیکل ٹیکنالوجی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو گیلی انگلی یا خوشک انگلی یا انگلیوں کا اگر ذرا سا بھی آپ کا نشان چینج ہو جائے تو یہ فنگر پرنٹ آپ کا جو ہے وہ بدل جاتا ہے سو اس سسٹم پر ذرا سا کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے بی آئی ایس پی صحت انصاف کارڈ اور بینکوں سے جو تذلیق ہوتی ہے وہ تمام چیزیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ جو پیا